انسان کا بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور بنایا کہ ہر حال پہ اس کو ماں کی ضرورت ہوتی یعنی بہت بڑا بھی ہو جائے نا وہ اور ماں بہت بڑی ہو تب بھی وہ ماں کے پیچھے پھلتا رہتا ہے ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں میں آپ کو میں اس دمانے میں ایک ایک میڈکل کالیج میں پڑھا رہی تھی تو مجھے کال آئی کہ اے بی ایج میں ایک خاتون داخل ہیں انہیں آکے میں دیکھ جاؤں میں خیر دیکھنے گئی انہیں وہ خاتون جو تھی وہ دردے سال کی دی اور انہوں کا بہت بڑا ویڈی انسس تھا اور بہار لائن لیا کہ ان کے بچے کھڑے گئے تھے ماں جب تک زندہ رہے تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں آپ انہوں کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس ماں کے بچے گئے کسی کی عمر جو تھی 65 تھی کسی کی صدق تھی اور کسی لگ بگ کی عمر ساری لائن لگا کے کھڑے گئے جب میں پہنچے ہوں تو انہوں نے ہاتھ جو کے کہا کہ آپ ہماری ماں میں بہار نکلی تو she was in quite advanced stage حالات آپ کافی بگڑے گئے تھے ان کے اور مطلب she was not conscious she was in a factory in a failure also بہار نکلی تو میں نے کہا جی اصل میں ان کی حالات بہت خراب ہیں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلہ سان کرے مزید ہم ان کی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر اس کی آپریشن بھی کیا ہم نے تو یہ شاید ان کی تیلیلیت ہو جائے وہ ایک طرح سب نے شو مچانا شروع کر دی وہ تو پریشانی ہو گئی وہ ان کا جوکسہ بچ طرح نکال نہ کرو دھڑی میں بانی آپ جو جو کہے آپ پیسوں کی فکر نہ کریں آپ ہماری ماں کو بچا لیں آپ کس طریق سے اچھا کوئی میں پندرہ بیس منٹ تو ان سب کو دسلیاں دوسلیاں دے بات کرنے کی کوشش کرتی کچھ بیس منٹ کے بعد میں بھی پریشان ہو گئی کہ یہ لوگوں نے کیا شو مچا رکھے میں نے ان سے کہا میں نے کہا والدہ کی عمر نبوے سال ہے آپ اپنی عمریں دیکھیں اس عمر میں اب آپ نے اس ماں کا کیا خرمیٹ چاری کرے مطلب میں نے تنگ آکے پوچھ ہی بات لیکن جو جواب انہوں نے دیا وہ میں واقعی اس بات سے دنک رہ گئی کہ ماں کیسی چیزیں جو بچہ کرو چاہتا ہی ہے اس کی ماں آ جائے ان کا دور سب کرنا پہ کچھ نہیں ساڑی ماں کارپیٹھ کی دوامہ پہ دن دی اور یہ بات جب اس نے کہی تو میں ایک دم اس کی شکل کی طرف دیکھ کے اور دو منٹ سوچنا شروع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ پہ انتقال ہوا تھا تو آواز دیکھے اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے کہا تھا کہ دھیان لگنا کمان نہیں رہی یعنی ماں کتنی امپورٹنٹ ہستی ہوتی اور موسیٰ علیہ